بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا سوال ہے اسلامی نکتہ نظر سے علم کی اہمیت اور مقاصد بیان کریں اس کے بعد ہے کوسٹن نمبر سیون در ڈیزل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں پسٹ والا ہے رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے سیکنڈ ہے گہر رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے اور تھرڈ ہے نیم رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے چوتھا ہے مام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا پانچوہ ہے مام اغزالی رحمت اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے چھٹا ہے تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے ساتوہ ہے تعلیم کی تین تعریفیں بیان کریں اس کے بعد کوسٹن نمبر آٹھ ہے در جسل پیانات میں سے جو صحیح ہیں ان کے سامنے سواد اور جو غلط ہیں ان کے سامنے غائن کے گردائر لگائیں پہلا ہے گہر رسمی تعلیم میں تعلیمی مقاصد کو شعوری انداز میں پیشی نظر رکھا جاتا ہے سواد یا غائن بچے کا گھر رسمی تعلیم کا اہم مرکز ہے سواد یا غائن بچے کی تعلیم کا اولین مرکز مدریسہ ہوتا ہے سواد یا غائن اٹھتے بیٹھتے ریڈیو اور ٹی بی کے ذریعے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے رسمی تعلیم کہلاتی ہے سواد یا غائن اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے سواد یا غائن اسلامی نظر حیات دین اور دنیا کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے سواد یا غائن تعلیم کا سب سے بڑا مقصد روزی کمانا ہے سواد یا غائن مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے بعض مفقرین تعلیم کے نزدیک ڈیش معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے کا عمل ہے دوسری ہے تعلیم کے ذریعے فرد کی شخصیت کے تمام پہلوں کی ڈیش ممکن ہو جاتی ہے تیسری خالی جگہ ہے مقصود تعلیمی اداروں میں مقصود سالسادسہ اور نصاب کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے ڈیش کہلاتی ہے چوتھی ہے وہی کا علم ڈیش کی شکل میں ہمارے پاس محبوظ ہے اچھا جس کی بات ہے پیچ نمبر ایٹ اسلام صرف ڈیش کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے چھٹی ہے دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم کو وہ احمیت دی جو ڈیش نے دی ہے اچھا اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹین ہے کہ زیل میں ہر بیان کے چار جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک جواب صحیح ہے جواب صحیح آپ صحیح جواب پر نشان ٹک لگائیں انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا اس کے چار اپشن ہیں ارستو لامہ اقوال حضرت امام ابو حنیفہ یا امام گزالی اچھا دوسرا ہے پوائنٹ بچے کی تعلیم کا اولین مرکز گھر سکول محلہ یا مسجد تیسرا پوائنٹ ہے رب بھی زدنی علمہ اے میرے رب مجھے علم میں ترقی مجھے علم میں اور ترقی اطاف رما یہ دعا کس نے سکھائی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ نے حضرت امام غزالی نے چوتھا پانٹ ہے قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے کتاب تعلیم غز یا اکبار انسان پانچویں ہیں انسان جن تاریخوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی اقسام دو ہیں تین ہیں چار ہیں یا پانچ ہیں حضرت آدم نے اسلام زمین پر آنے سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے علم دینی علم معاشی علم یا معاشرتی علم اچھا آگے ہے ساتھ میں دنیا میں عالی منصب کے لئے علم حاصل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے غزب سے نہیں بچ سکتا کس نے کرمایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ نے امام غزالی نے یا علم اقبال نے اچھا اس کے بعد کوسٹن نمبر 11 ہے زیال میں دیکھے کالم علم کے اجزاء کو کالم بے اجزاء تک اس طرحاں ملائیں کہ تروس جواب حاصل ہو جائے کالم علم انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اچھا اب کالم بے ایک جو آپشنوں میں سارے دیکھتے ہیں پہلا ہے پڑھو رسمی نیم رسمی اور غیر رسمی اپنی نئے نسل کو فراہم کرتی ہے رسمی تعلیم کے ادارے ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں اس کے بعد کالم علم کا دوسرا پائنٹ ہے سکول کالج اور یونیورسٹین اب کالم بے کے پائنٹ ہیں پڑھو رسمی نیم رسمی اور غیر رسمی اپنی نئے نسل کو فراہم کرتی ہے اچھا کالم علم کا تیسرا پانٹ ہے قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم ہے اب کالم بے دیکھتے ہیں پڑھو رسمی نیم رسمی اور غیر رسمی اپنی نئے نسل کو فراہم کرتی ہے رسمی تعلیم کے ادارے ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں کالم علم کا چوتھا پانٹ ہے انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی اقسام ہیں ان کی اقسام تین ہیں پڑھو رسمی نیم رسمی اور غیر رسمی اپنی نئے نسل کو فراہم کرتی ہے رسمی تعلیم کی ادارے ہیں اور اشرف مخلوقات ہیں اب کالم علیف کا پانچہ پوائنٹ ہے ہر قوم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے بارے میں تمام معلومات کالم بے کے آپشن ہے پڑھو رسمی نیم رسمی اور غیر رسمی اپنے نیسل کو فرام کرتی ہے رسمی تعلیم کی ادارے ہیں اور رشتفل مقلوقات ہیں